سیڑم تاؤن زلا گلبرگاہ میں کل رات ایک دکاندار کا قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا وشنو الیکٹرونک کے مالک اور قبلیگا سماج کی اہم شخصیت ملک ارجن متیال کا قتل کرنے کی واردات پیش آئی گزشتہ دنوں ان کی دکان میں چوری کی واردات پیش آئی تھی جس کے بعد سے انہوں نے ہر رات دکان میں ہی سونے کا معمول بنا لیا تھا کل رات جبکہ وہ دکان میں سوئے ہوئے تھے نامعلوم افراد نے دکان کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہو کر ملک ارجن متیال پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا روز کی طرح ملک ارجن متیال آج صبح آڑ بجے گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں نے انہیں فون کیا لیکن فون کا کوئی جواب نہیں آیا تو ان کے بیٹے نے دکان جا کر دیکھا تو ان کی ناش خون میں لطپت پائی گئی رکن اسمبلی سیڑم راج کمار پاٹیل غام واردات کا معاینہ کرتے ہوئے مختول کے لوائقین کو پرسا دیا اور اظہار حمدردی کیا مختول کے لوائقین کو دکان کے سامنے شدت غم سے آہوزاری کرتے ہوئے دیکھا گیا اس واردات کے بعد وشنو الیکٹرونک کے باہر عوام کا زبردست حجوم اکٹا ہو گیا یس پی گلبرگا عیشہ پنت نے بھی سیڑم پہنچ کر مخام واردات کا معاینہ کیا یس پی گلبرگا عیشہ پنت اور مختول ملکہ جن متیال کے دو پرزندان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ختل کی وجہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں اور خاتلوں کا کوئی سراغ پتا نہیں چلا ہے مختول کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی یس پی گلبرگا عیشہ پنت نے مزید بتایا کہ جلد تحقیقات کر کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے گا مختول کے لوائقین میں بیوہ کے علاوہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں شامل ہیں اس سلسلے میں سیڑم پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج ہوا ہے اے ٹی وی نیوز کے لیے سیڑم سے مبین خان کی رکھو مختول کی رکھو نیوز کے لئے گ 그렇죠 موسیقی موسیقی موسیقی